بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب غیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے پیارے بہن بھائی بھائی چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بات سانی آپ کو مل سکیں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت پیارا ہے بہت نایاب ہے ترکیب جو انسی ہے اس کی وظیفہ کی بھی میں آپ کو بتاتی چلی ہوں عروج مہ میں کوئی ساری دن ہوں منگل اور ہفتہ نہ ہوں باوضو ہو کر جائے نماز پر دو نفل حاجت پڑھیں اور جائے نماز کا ایک کونہ پلٹا کر یعنی کونے کو بند کر کے یا پھر ایسے ہی آپ پڑھ سکتے ہیں ویسے کونے کو بند کر کے پھر دعا کریں دو نفل حاجت آپ نے پڑھنے ہیں اور ایک سو پچتر مرتبہ آپ نے یا روفو کا ورد کرنا یا یا روفو کا ورد کس طرح کریں گے جس کو ہم مسخر پڑھنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے پڑھا یا روفو اس کے بعد اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام آپ لے دیجئے اور ساتھ میں آپ نے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے اول آخی دروشیف جو ہے گیارہ گیارہ مرتبہ لازمت پڑھنا اور مطلوب کا تصور رکھ کے اپنے عمل کرنا انشاءاللہ مطلوب بکرہ ہو کر حضیر ہوگا یہ عمل کم از کم آپ تین سے سات دن تک لازم کریں ٹھیک ہے اور عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں فجر کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں تحجید کے لیکن رات کے وقت ہندیرے میں کریں مطلقہ کہ جب ہندیرہ چھا جائے مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن مغرب کے بعد بھی سورج اتنا زیادہ ڈیپلی جو ان سے غروب نہیں ہوتا تو اس وجہ کا تھوڑا سا خیال رکھیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی یہ بہت مجرے پر آسمودہ وظیفہ میں نے آپ کو بتایا اس کے قدر جانئے گا یہ وظیفہ اتنا نایاب ہے کہ آپ کی سوچیں اور ایک بات یاد رکھیں جتنی آپ کی بھلانے کی یا تصور کی طاقت ہوگی یا آپ کے پڑھائی میں طاقت ہوگی اتنی جلدی مطلوب یعنی اس کو آپ طلب کر رہے ہیں اور اس کو آپ مسخر کر رہے ہیں اتنا ہی بے قرار ہو کر آپ کے پاس حاضر ہوگا دیکھیں شروع شروع میں تو آپ کو بہت زیادہ یا کوئی آپ کو جیسے کوئی تکلیف ہو رہی ہوگی یا جلن سی محسوس ہوگی لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا اور آپ یقین مانیں کہ بہت جلدی اس وظیفے میں طاقت اتنی ہے کہ آپ کا جو کہہ رہا ہے وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے اس میں تو کوئی اسی قسم کی گنجائش ہے ہی نہیں کہ وہ آپ تک نہ موجھیں ایک بار یاد رکھیں کہ زندگی میں کبھی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ پاک کے سامنے آپ کو ہوتے ہوئی شرمندگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے وقت آپ کو شرمندگی